تو بدلاؤ بدلاؤ جنری ہے بدلاؤ گرمندل ہو جاتا ہے شر بدلاؤ سے جنگندہ دکھ ہو جاتا ہے شر بدلاؤ سے یادرہ تیتیارتہ ہو جاتی ہے سبر تیتیارتہ ہو جاتی ہے شر بدلاؤ سے اس لئے اپنے کو بدلیے اپنے کو بدلیے اپنے کو بدلیے سامنے والا کچھ بولے آپ چھپ رہی چھپ رہی چھپ رہی چھپ رہی چھپ نہیں رہتا ہے آدم اتنا بے ایمان اتنا بے ایمان چھپ نہیں رہتا ہے اگر سامنے والا گوشے میں ہے اور گوشے میں اگر آپ کو بولا کتا اور آپ نے بھوگنا سنو کر دیا گلت کیا کہا سوچئے اگر سامنے والا گوشے میں ہے اور اس نے آپ کو کہا کتا اور آپ نے بھوگنا سنو کر دیا اس نے گلت کیا کہا گلت تو اس وقت ہوتا جب آپ چھپ رہتے گلت تو اس وقت ہوتا جواب چھپ رہتے مگر چھپ نہیں رہتا آدمی جواب دیتا ہے اور اس کی گالی پھوری ہو پاتی ہے اور آدمی اس سے پہلے اپنی گالی دے لیتا ہے اس کو لگتا ہے کہ اگر اس گالی کا جواب نے یہ تو رکھ نہیں دیا تو یہ رسپرک کا ساڑھی پھنیت کینسل ہو جائے گا چھپ رہیے مہاویر کے جیبن کے غطہ ہیں بارہ سال تک چھپ رہے باہوالی سوامی ایک سال تک چھپ رہے ایک گھنٹے تو چھپ رہیے آدھا گھنٹے تو چھپ رہیے پندرہ منٹ تو چھپ رہیے دس منٹ تو چھپ رہیے پانچ منٹ تو چھپ رہیے پانچ منٹ پانچ منٹ ایک دن میں پروچن میں لوگوں سکاہ بارہ وجہ سے لے کے بارہ پانچ تک آپ چھپ رہیں گے مون رہیں گے کوئی جواب نہیں دیں گے بولیں گے نہیں سب نے کہا ہاں مہارا آج آپ کا نیم کا پالن کریں گے سب لوگ اپنے اپنے گئے بارہ بجے بولے اپنی ہم شروع ہوتا ہے اسی بھی بھون کی گھنٹی گھنگن کھنگنائی کھنگڑائی انہوں نے اپنا بھون نکالا آن کیا اور بولا دس منٹ بعد بات کرنا ابھی میرا مون چل رہا ہے اب بولیے اب بولیے اب بتاؤ کہا کرے مون رہیے سبوہ سبوہ ایک گھنٹا مون رہیے ماں بہین بوجن میں جو بھی پروش دے چپ چھپ کھنو جی نمک کھنے تو بولیے مت مانگ مانگ کے کھائیے مت مانگ مانگ کے کھائیے مت آجی روڑی لاؤ آجی پانی لاؤ آجی نمک لاؤ آجی سبجی لاؤ آجی یہ لاؤ آجی بولاؤ مانگ مانگ کے کون کھاتا ہے بولو بولو مانگ مانگ کے کون کھاتا ہے شمیق درشتی بنو شمیق درشتی آنے ہنس درشتی ہنس کے بارے میں کہا جاتا ہے دودھ پانی ملا کر رکھ دو ہنس دودھ دودھ پی لیا کرتا ہے پانی پانی چھوڑ دیا کرتا ہے ٹھیک اسی ترشیس درشت کے ماں پرشو نے کہا کتنا بھی گریب ہو اور کتنے بھی گریب کی جوپڑی کیوں نہ ہو پر گریب کی جوپڑی میں بھی گریب سے گریب آدمی کی جوپڑی میں بھی کم سے کم ایک دروازہ جیرور ہوگا گریب سے گریب گریب سے گریب جوپڑی میں بھی کم سے کم ایک دروازہ جیرور ہوگا ہی کسی طرح سے پاپی سے پاپی آدمی میں بھی ایک نا ایک سدگن جرور ہوگا سیشی میں اگر ڈانٹ ہو تو سیشی کا اندر کا جو پدھارت ہے وہ سرکشت رہتا ہے اگر ڈانٹ ہو تو اندر کا پدھار تو سرکشت رہتا ہے یہ کسی طرح سے اگر بچوں کے اوپر ماں باپ کی ڈانٹ ہو تو بچوں کا جیوان بھی سرکشت رہتا ہے بچوں سے کہوں گا اگر کبھی تمہارے ماں باپ ڈانٹ دے ماں باپ کی ڈانٹ کا برا مطمان نہ بلکہ یہ سوچنا گلتی کرنے پر ماں باپ نہیں ڈانٹنگے تو پھر اور کونڈ گلتی کرنے پر ماں باپ نہیں ڈانٹیں گے تو اور کونڈ ڈانٹے گا بچے لے دنوں بیدان سبا میں شمبودن دینے کے لیے میں گیا میں نے بیدان سبا کیوں شمبودن میں جو میرے شامنے جن پرتی نیتی بیٹھے تھے میں نے کہا مشنک اور نیتا دونوں بھائی بھائی ہیں کیونکہ دونوں پر ہی شماس صدار کی بہت بڑی جمعیداری ہے میں نے کہا کہ میں بھائی بھائی ہوں اور پھر یہ بھی بتایا کہ رام کا بھائی لکشمن تو ہو سکتا ہے راؤڑ نہیں ہو سکتا ہے میں نے یہ بھی کہا کہ بھائی 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 تو ہو سکتا ہے کنش نہیں ہو سکتا تنا بھی نویدان میں نے کیا آپ پڑوسی کے بچے کو چاکلیٹ تو دے سکتے ہو لیکن چاٹا نہیں مار سکتے پڑوسی کو ہے بچے کو پڑوسی کے بچے کو آپ چاکلیٹ تو دے سکتے ہو لیکن چاٹا نہیں مار سکتے چاٹا کوئی اپنا ہی مارے گا میں نے یہ بھی نبیدن کیا کہ بھائی اگر میں تمہیں چانٹا مار رہا ہوں چونکہ میں تمہارا اپنا ہوں بھائی ہوں اس لئے چانٹا مارنے کا میرا عدی کار بنتا ہے اگر مہباب نے کبھی ڈانٹا ہے برا مت مانیے بلکہ یہ سوچئے گلتی گونے پر مہباب نہیں ڈانٹے کے تو اور کون ڈانٹے گا اور کبھی اگر چھوٹے گلتی کر دیں چھوٹوں شے پھول ہو جائے تو بھی برا مت مانیے سوچئے کہ گلتیاں چھوٹے نہیں کریں گے تو پھر اور کون کرے گا گلتیاں گلتیاں اگر چھوٹے نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا مطلب یہ ہوا ہر حال میں اپنے آپ کو پرشتتیوں کے انروپ ڈھالیے کیونکہ ہر جگہ گھر جیسے شویدہ نہیں ملتی ہے اس لیے جیسے پرشتتی یہ ہوں اپنے آپ کو ڈھالیے لیکن آدمی اتنا گلام ہو گیا شریر کا ایک دن اگر چائے پینے نہ ملے دو پہار میں آدمی کا کام کرنے میں جی نہیں لگتا ہے ہاں 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 پینجان مستان نمکین بنائے آپ کو پھلائے لیکن چائے نہ پھلائے تو پاپیس جب آپ اپنے گاؤ آوگے لوگ مجھے کہ بھئیہ بہت مجھ پڑک ہوئی ہوگی کھاتے دائی ہوئی ہوگی ارے کیا کھاتے دائی چائے تک کے لیے نہیں موچھا چائے چائے نہ ہوئی اس ور یا رائے ہوگے جمالہ مدل گیا جمالہ مدلہ میں آپ شنے پہ دن کرنا چاہتا ہوں ایک جمالہ دہا کہ رام راج میں دو دل کی ندیاں کرشن راج میں گھی من موہن راج میں چائے کی پیالی پھون پھون کر پی اب جی آدمی کی پہنچ سے باہر ہو گیا مہگائی مہگائی بڑھتے ہی جا رہی ہے بڑھتے ہی جا رہی ہے بڑھتے ہی جا رہی ہے گھر سے آدمی چلتا ہے ٹماٹر لے کے لیے جالیس روپے کلو ٹماٹر کے حساب سے گھر سے چلتا ہے بچار بہت پہنچے پہنچے بیالیس روپے کلو ہو جاتا ہے اس شروع تار سے مہگائی بڑھ رہی ہے اور مجھے لگتا ہے اگر مہگائی میں ہوتا رہا اسی طرح چڑھاؤ تو اکوار میں چپ جائیں گے ایک دن یہ بہاو چاہوال پچیس میں سے جوڑی گی چاہوال پچیس میں سے جوڑی کیا ہوں دو روپے کے کوڑی دو دو پانچ روپے بھون کی دس روپے میں شونک دو دو پانچ روپے بھون کی دس روپے میں شونک بات کیا کہی پیت منتری نے بات کیا کہی امیرکا سے آئے گا بھارت میں دائی آم بیش روپے کے تین کچھے اور سو روپے میں دو بچی دیں مہنگا ہی بڑھا ہی ہے مہینے کے آخری میں پتنی پتی کو نکھائی ملی تو پتنی نے کہا میرے لیے شاڑی مہینے کو شاڑیوں کا بڑا سوک ہوتا ہے پتی کہیں بھی جائے بار کہی بھی جائے ملیل ہوں کی ایک ڈیمان ہوتی ہے میرے لیے شاڑی لیے دیا گا صورت میں پتی تیار ہو رہا ہے مون جا را اس کا آبں گا پتنی نے کہا کہاں کہا رہے ہو پتی بھولو بھال دیا بلے ٹھیک ہے میرے لئے ایک ساری دے دیا پترنی نے کہا میرے لئے ساری پتی بولا مانگائی ہے سام کو جب پتی کھالی ہاتھ باپیس گھر لگتا تو پترنی نے کہا تم نے شبہ کہا تھا میرے لئے ساری پتی بولا میں نے کب کہا تھا کہ سبہ تمہارے لئے ساری پتے بولی تم نے کہا تھا کہ ساری مانگائی ہے پتی بولا میں تو بولاتا کہ مانگائی ہے سمیتاں کرنا چاہیے روپے کی قیمت کم ہو رہی ہے یہ میرا مطلب مقصد نہیں ہے یہ میرے چنتہ کا بیسا نہیں ہے ڈالل کا ڈالل کا مول کم ہو رہا ہے یہ میری چنتہ کا بیسا نہیں ہے میری چنٹا کا بشاہ شیرف اتنا ہے انسانیت کا مول دن و دن کم ہو رہا ہے آج کسی کو پچاس رجال روپے دو اور کسی کی آفتان کروا سکتے ہو کسی کو لاکھ روپے دو کسی بھی آدمی کا گٹنے کروا سکتے ہو دو لاکھ روپے دے دیئے کسی بھی آدمی کا مینر کروا سکتے ہو آدمی کے قیمت آدمی کے چاند کے قیمت سے چند روپے ہی رہے گئی ہے